موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں تہنیت فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تہنیت میتھمیٹکس کلاسس میں آج کا ہمارا سوال ہے مشخص 4 اشارہ 1 کا سال نمبر 6 اور 7 اس ویڈیو میں ہم کیا کریں گے سال نمبر 6 اور 7 حل کریں گے تو دیکھیں سال نمبر 6 کیا ہے ٹپ ٹاپ الیکٹرونک ٹپ ٹاپ الیکٹرونکس نے ایک کمپنی کو ڈیٹن یعنی 1.5 کا ائر کنڈیشنرز مائے ٹیکس 51,500 روپے میں مہیا کیا کتنا 51,200 میں مہیا کیا ائر کنڈیشنز پر CGST کی شرح 14 فیصد محصوب کیا ائر کنڈیشن پر CGST کی شرح کتنی 14 فیصد محصوب کیا تو ٹیکس انواز میں دجزل امور میں سی کون کون سے امور ظاہر کیے جائیں گے اسے معلوم کیجئے ایک ائر کنڈیشنر ٹپ ٹوپ الیکٹرونکس ہے اس نے ایک کمپنی کو ڈیٹر ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن میں اسے کیا کیا اس نے مہیا ٹیکس میں یعنی 5,200 روپے میں مہیا کیا ائر کنڈیشنز پر CGST کی شرح CGST کی شرح 14 فیصد محصوب کیا تو ٹیکس انواز میں کون کون سے امور ظاہر کیے جائیں گے اسے معلوم کیجئے سب سے پہلے ہمیں CGST کی شرح معلوم کا نگلی کا دوسرا والا کیا ہے AC پر CGST کی شرح معلوم کیجئے تیسرا والا AC کی خابلے ٹیکس قیمت معلوم کرنا ہے پھر CGST کی رقم معلوم کرنا ہے پھر CGST کی رقم معلوم کرنا ہے پھر CGST کی رقم کیا کرنا ہے رقم معلوم کرنا ہے تو چلیئے سال نمبر 6 حل کرتے ہیں تو دیکھیں سال نمبر 6 کیا ہے ٹپ ٹوپ الیکٹرونکس نے ایک کمپنی کو ڈیٹر ائر کنڈیشنز مہیا ٹیکس 5200 روپے میں مہیا کیا ائر کنڈیشنز پر جی ایسٹی کی شرح 14 فیصد محصوب کیا تو ٹیکس انواس میں درزل امور میں سے کون کون سے امور ظاہر کی جائیں گے اسے معلوم کیجئے سب سے پہلے ہمیں کیا معلوم کرنا ہے CGST کی شرح پھر AC پر جی ایسٹی کی شرح AC کی خابلی ٹیکس خیمت CGST کی کل خیمت CGST کی رقم اور SGST کی رقم کیا کرنا ہے ہمیں معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے کل خیمت کیا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے حل اور حل میں ہم کیا لکھیں گے کل خیمت تو کل خیمت ہمارے پاس کتنی دیئے بھی ہے اکاون ہزار دو سو تو ہم یہاں لکھیں گے کل خیمت کتنی ہے اکاون ہزار دو سو روپیے جو سوال میں دیا ہوا تھا کہ کل خیمت کتنی ہے ایک آنہزہ دو سو ہے لیکن سی جی ایسٹی کی شرحہ کتنی دیئے ہوئی ہے چودہ فیصد تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے سی جی ایسٹی کی شرحہ لکھیں گے کس کی سی جی ایسٹی ہے سی جی ایسٹی کی شرحہ کتنی دیئے ہوئی ہے چودہ فیصد دیئے ہوئی ہے ہمیں معلوم کیا کرنے کے لئے کہا ایس جی ایسٹی کی شرحہ معلوم کرو بولا اس جی ایسٹی کی شرح معلوم کرو اسی پر جی ایسٹی کی شرح یہ سب ہمیں کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی ایسٹی کی شرح جی ایسٹی کی شرح معلوم کرنا ہے تو اسی سے ہم کیا کریں گے اسی جی ایسٹی اس جی ایسٹی ہم کیا کریں گے معلوم کریں گے تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی ایسٹی کی شرح معلوم کریں گے تو جی ایسٹی کیا ہے ہمیں پاس جی ایس ٹی کی شرح یہ ہمارے پاس ایک ذابطہ ہے جی ایس ٹی کی شرح مساوی ہے دو زر دو زر ایس جی ایس ٹی کی شرح مساوی ہے دو زر کیا لکھتے ہیں دو زر کی شرح دو کے دو زر سی جی ایس ٹی کی شرح کتنی دی بھی ہے ہمارے پاس؟ چودہ فیصد دی بھی ہیں تو چودہ کو دو سے زرب دے دے تو کتنا آ جائیں گا ہمیں پاس اٹھاویس فیصد آ جائیں گے یعنی ہمیں پاس جی ایسٹی کی شرحہ کتنی ہو جائیں گی اٹھاویس فیصد تو جی ایسٹی کی شرحہ کتنی معلوم ہوگی ہمیں اٹھاویس فیصد معلوم ہوگی جتنا ہمیں یہ بھی پتہ ہے جتنا ہمیں پاس سی جی ایسٹی رہتا اتنا ہی ہمیں پاس کیا رہتا ہے اس جی ایسٹی رہتا تو نمبر ایک میں ہمیں کیا معلوم کرنا تھا SGST کی شرح اتنا CGST اتنا ہی کیا ہو جائیں گا CGST ہو جائیں گا نمبر پر CGST کتنا آ جائیں گا چودہ فیصد آ جائیں گا تو ہم یہاں پر لکھیں گے CGST کی شرح مساوی SGST کی شرح ایک دوسرے کیا ہے مساوی تو ہم یہاں لکھیں گے CGST کی شرح مساوی کس کے SGST کی شرح یہ دونوں کیا رہتے ہیں مساوی رہتے ہیں مطبق CGST یہاں پر پر کتنا آ گیا چودہ آ گیا CGST چودہ آ گیا تو SGST بھی کتنا آ جائیں گا چودہ فیصد ہم یہاں لکھیں گے SGST کی شرح کتنی ہو جائیں گی چودہ فیصد نمبر ایک ہمیں یہی معلوم کرنا تھا کہ CGST کی شرح کیا ہے تو CGST کتنا آ گیا ہمیں پر پر چودہ فیصد اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ فارس کریں گے AC کی خابلے ٹیکس خیمت کیا ہے X روپے کیونکہ ہمیں AC کی خیمت کتنی ہے یہ نہیں معلوم ہے تو ہم سب سے پہلے AC کی خابلے ٹیکس خیمت معلوم کریں گے پھر اس پہ ہم اس کا کیا کریں گے جی ایس ٹی معلوم کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فارس کریں گے فارس کریں کہ AC کی خابلے ٹیکس خیمت کیا ہے X روپے ہم نے کیا کرے فارس کریں کہ AC کی خابلے ٹیکس خیمت X روپے کیونکہ ہمیں AC کی خابلے ٹیکس خیمت کتنی ہے نہیں معلوم ہمیں کل خیمت معلوم تو کل خیمت تو ہم نے کیا کریں ہمیں خابلے ٹیکس خیمت معلوم کرنے کے بسطے کل خیمت مساویل ہے خابلے ٹیکس خیمت جمع جی ایس ٹی کی رقم جی ایس ٹی کی رقم ہم کس طرح لیتے ہیں خابلے ٹیکس خیمت جمع جی ایس ٹی کی شرح لیتے ہیں کیا لیتے ہیں جی ایس ٹی کی شرح جب بھی جی ایس ٹی کی رقم ڈائریک لی لیے یا پھر آپ جی ایس ٹی کی رقم پہلے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جی ایس ٹی کی رقم مساوی ہے خابلے ٹیکس خیمت ضرب جی ایس ٹی کی شرح یہ ہم لکھ سکتے ہیں جیسا ہمیں پر خابلی ٹیکس ایسی کی خابلی ٹیکس خیمت ہمیں نہیں پتا ہے تو ہم کیا کریں گے ایکس لکھیں تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے کل خیمت کل خیمت ہمارے پاس کتنی ہے ایک آون ہزار دو سو روپی ہمارے پاس کیا ہے کل خیمت ہے خابلی ٹیکس خیمت ہم نے ایسی کی خیمت نہیں پتا اس لئے ہم نے ایکس لکھی جماعت جب ہم جیسی کی شرعہ لکھتے ہیں تو ہم کیا لکھتے ہیں خابلی ٹیکس خیمت زرب تو خابلی ٹیکس خیمت ایکس ہے زرب جیسی کی شرعہ تو ہم نے جیسی کی شرعہ ہمارے پاس کتنی آگئے اٹھاویس فیصد آگئے تو اٹھاویس آگئے تو ہم کیا لکھیں گے اٹھاویس بٹے کتنا لکھیں گے سو لکھیں گے کیونکہ ہم نے جیسی کی شرعہ معلوم کر رہے تھے تو ہمیں کتنا معلوم ہو گئتا ہے جی ایس ٹی کی شرحہ کتنی ہے اٹھاویس ہے تو اٹھاویس بٹے سو لکھ دی اب یہاں پر کتنا ہے ایک آن ہزار ایسٹیز لکھیں گے ہم یہاں پر ایک آن ہزار دو سو اب یہاں پر دیں گے یہاں پر بھی ایک سا یہاں پر بھی ایک سا تو کومن کیا نکل جنگا ہم اپر پر سے ایکس نکل جنگا تو یہاں پر کیا بچیں گا ایک جمع یہاں ایک بچیں گے ایک کو اٹھاویس مطلب کتنا بچیں گا اٹھاویس بٹے کتنا آجیں گا سو جب اس کو ہم یہاں پر ڈیوائیڈ میں کچھ نہیں ہے مطلب کیا ہے ایک ہے جب اسے حل کریں گے تو کتنا آجیں گا تو یہاں ہم لکھ دیں گے ایک آن ہزار دو سو کے دو سو ایسٹیز ایکس اسے ہم حل کریں گے کیا آجیں گا سو ایکہ سو ضرب اٹھاویس ایکہ اٹھاویس اب اٹھاویس بٹے کتنا آجیں گا سو کے سو ایکہ سو اس کو اس سے ضرب دیں گے یہ ایک سے اس کو ضرب دیں گے اب پھر یہ دونوں کے ایک دوسرے سے ضرب دیں گے تو اب ہم پر اس کے آگیا سو ضرب اٹھاویس سو جمعہ اٹھاویس آگیا تو سو میں اٹھاویس ملا دیں گے تو کتنا ہو جنگا ایک سو اٹھاویس نیکہ آن ہزار دو سو ایسٹیز مساوی ایکس اور بریکٹ میں کیا لکھیں گے ہم ایک سو اٹھاویس بٹے کتنا آجیں گے ہمارے پاس سو آجیں گے اب یہ ایکس اور یہ بریکٹ کے بیچ میں کیا ہے ضرب کی علامت ہے اور یہ مساوی کی سائیڈ ہے تو مساوی وہ سائیڈ ہوئی کیا ہو جنگا ایک سو اٹھاویس بٹے سو ہے تو کیا ہو جنگا سو بٹے ایک سو اٹھاویس ہو جنگے یعنی ہم لکھیں گے ایک آوان ہزار دو سو ضرب یہ سو کیا ہو جنگا اوپر لکھیں گے اور یہ نیچے کیا لکھیں گے ایک سو اٹھاویس لیں مساوی ایکس کا ایکس اس طرح سے ایک سو اٹھاویس کو ہم کیا کریں گے پانچ ہزار ایک آون ہزار دو سو سے ہم کیا کریں گے کٹ کریں گے تو دیکھیں ہم اسے کس طرح کٹ کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں چار کے پاڑے سے آسانی سے کٹ ہو جائیں گا تو چار ایک اچار چو دنیا چار تیا کتنا ہوتا ہے بارہ چار دونی کتنا ہوتا ہے 8 ہے 32 آگیا پھر یہاں پر دیکھیں گے 4 1 4 1 بچتا ہے 4 2 نہیں کتنا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے 8 پر تو 9 10 11 کتنے بچتے ہیں 3 بچتے ہیں تو یہ 2 کو 3 لگے تو 4 8 کتنا ہوتا ہے 32 ہوتا ہے یہ 2 0 کی 0 اب یہاں 32 آگیا 32 کون سے پاڑے میں آتا ہے 32 آٹ کے پاڑے میں بھی آتا ہے 4 کے پاڑے میں آتا ہے اب جو پاڑس کٹ کرنا چاہے اسے آرام سے کٹ کر سکتے ہیں تو ہم اسے 4 کے پاڑ چار کے پارٹس کٹ کر دے چار اٹھے کتنا ہو جنگا بتیس ہو جنگا چار تیا کتنا ہوتا ہے بارہ چار دونی کتنا ہوتا ہے آٹھ اور یہ دو زیرو کے دو زیرو اب کتنا بچ گیا یہاں پر بتیس آ گیا ہم اسے یہاں لکھ کر دکھاتے ہیں حل کرنے میں مشکل نہ ہونے اس لیے ہم کیا کریں گے اسے نیچے اس طرح سے لکھ دیں گے یہاں سو یہاں کتنا تینہ دار دو سو بٹے اب آٹھ کے پارٹس کٹ کریں گے تو آٹھ ایک آٹھ آپ چاہے تو دارک یہاں پر بھی کٹ کر سکتے ہیں آٹھ ایک آٹھ آٹھ ڈونی سولہ آٹھ یا چوبیس آٹھ چو کتنا ہوتا ہے بارتیس ہوتا ہے اس لیے چار اور یہ دو زیرو کے زیرو اب ہمارے پاس کتنا آ گیا ایکس کتنا آ گیا چار سو زرب سو تو ہم کیا کریں گے ایکس مساوی ہے چار سو زرب سو لکھیں گے تو چار سو کو سو سے زرب دیں گے تو ہمارے پاس ایکس معلوم ہو جنگا چار سو کو سو سے زرب دیں گے تو ہمارے پاس کتنا آ جائیں گا چار ہزار آ جائیں گا کتنا آ جائیں گا چالیس ہزار سوری چار ہزار نہیں چالیس ہزار روپیے تو ایکس ہمارے پاس کتنا آ گیا چالیس ہزار آ گیا تو سو کو آپ چار سو سے زرب دے کر دیکھیں تو آپ کے پاس کتنا آ جائیں گا چالیس ہزار روپیے یہاں لکھ دیجئے روپیے تو ایکس یعنی ہم نے ایکس کی سے فرس کر رہے تھے ہم نے اے سی کی خابلے ٹیکس قیمت کو ایکس روپے فرس کرے تھے اے سی کی خابلے ٹیکس قیمت کو ہم نے ایکس روپے فرس کرے تھے تو اے سی حمال پر کتنا آ گیا کہ وہ کتنے کا ہے چالیس ہزار کا ہے بتائیوہ ہے تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے کہ اے سی کی خابلے ٹیکس قیمت کیا ہے چالیس ہزار روپے ہے یہاں لکھتے ہیں تو اس طرح سے ہم لکھیں گے کہ اے سی کی خابل اے ٹیکس خیمت کتنی ہے چالیس ہزار روپی ہے اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے ہمیں جی ایسٹی کی رقم معلوم کریں گے جی ایسٹی کی رقم معلوم کرنے گا ہم سی جی ایسٹی اور اے جی ایسٹی معلوم کر سکتے تو ہم نے کیا معلوم کر دیئے کہ ہمارے پر اے سی کی خابل اے ٹیکس خیمت کتنی ہے چالیس ہزار روپی ہے یہی ہمیں کیا کرنا تھا معلوم کرنا تھا تو ہمارے ایسی کی خیمت تو ہمیں پتا چل گئی کہ ایر کنڈیشن کی خابلی ٹیکس خیمت کتنی ہے چاریس ہزار آپ اس طرح سے لکھ سکتے اب ہمیں معلوم کرنا ہے ہمیں سی جی ایسٹی کی رقمیہ نمبر چار ہمیں نمبر تین تو ہمیں پتا چل گیا کہ ایسی کی خابلی ٹیکس خیمت کیا ہے اور ہمیں ایسی پر جی ایسٹی کی شرعہ یہ بھی ہمیں پتا چل گیا اب ہم کیا کریں گے نمبر چار جی ایسٹی کی رقم معلوم کریں گے تو جی ایسٹی کی رقم ہمیں کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے جی ایسٹی کی رقم اس طرح یہ ایسی کی خابلی ٹیکس خیمت جو ہم نے ایسی کی خابلی ٹیکس خیمت معلوم کر رہا اور جی ایسٹی کی شرعہ تو ایسی کی خابلی خیمت ایسی کی خابلی ٹیکس خیمت ہمیں کیا معلوم ہو گئی چالیس ہزار روپے ہمیں کیا ہو گئی معلوم ہو گئی لیکن جی سٹی کی اس شرح کتنی ہے اٹھاویس فیصد ہے تو اٹھاویس بٹے کتنا لکھیں گے ہم سو یہ دو زیرو یہ دو زیرو ہم کٹ کر دیں اگر آپ جی سٹی کے رقم اور ایک تیس معلوم کرنا چاہے سکتے ہیں تو جی سٹی کی کل رقم جی سٹی کی رقم ہم معلوم کر رہے ہیں تو جی سٹی کے رقم کے جگہ آپ اسی کھابل قیمت کے جگہ آپ کیا رقم سکتے ہیں خیمت ماہ جی سٹی جو ہمیں اکامن ہزار دو سو معلوم ہو گئی تھی اور خابلی ٹیٹس قیمت ہمیں کتنا معلوم ہو گئی تھی چالیس ہزار آپ ایک کون ہزار دو سو میں سے چالیس ہزار نکالے تو آپ کے پاس کیا ہو جنگا جی اسٹی کی شرح معلوم ہو جنگی یہ آپ اس طرح سے بلکھ سکتے ہیں کہ جی اسٹی کی رخم مسائی ہے ایسی کی خابلی ٹیٹس قیمت زیارب جی اسٹی کی شرح تو ایسی کی خابلی ٹیٹس قیمت چالیس ہزار آگی تھی آپ کے پاس کیا جاتا لیکن ہے یا ہم ضرب دے کر دیکھتے ہیں چار سو کو ہم کیا کریں گے اٹھاوی سو ضرب دیں گے آنٹ سیفہ سیفہ آنٹ سیفہ سیفہ آنٹ چوک کتنا ہوتا ہے بتیس جمع دو سیفہ سیفہ دو سیفہ سیفہ دو چوک کتنا ہو جنگا آنٹ تو زیرو زیرو ایسٹی دو آنٹ اور تین کتنے ہوگے گیارہ یہ مطلب ہم پاس کتنا آگیا گیارہ آنٹ دو سو ہمارے پاس کیا آگیا جواب آگیا تو ہم یہ لکھیں گے گیارہ ہزار روپے یعنی جی ایسٹی کی رقم ہمارے پاس کتنی آگئے جی ایسٹی کی رقم ہے ہمارے پاس گیارہ ہزار دو سو روپے ہمیں معلوم کیا کرنا تھا جی ایسٹی کی رقم جی ایسٹی کی رقم ہم نے معلوم کر دیا اب ہم معلوم کریں گے سی جی ایسٹی کی رقم اور جی ایسٹی کی رقم ہم کیا کریں گے معلوم کریں گے تو سی جی ایسٹی کی رقم معلوم کرنے کے لیے تو اس طرح سے ہم نے جی ایسٹی کی رقم کیا تھا ایسی خابر ایٹر سیمار جی ایسٹی کی شراط ہمیں کیا ہو گیا جی ایسٹی کی رقم ہمیں کتنی معلوم ہو گئی گیارہ ہزار دو سو یہ ہمارے چوتھا تھا فورت والا آپشن تھا کہ ہمیں جی ایسٹی کی رقم معلوم کیجئے تو جی ایسٹی ہمارے پاس آ گیا گیارہ ہزار دو سو اب ہمیں کیا معلوم کرنا ہے سی جی ایسٹی اور ایسٹی کی رقم معلوم کرنا ہے تو ہم یہاں لکھیں گے کہ c g st کی رقم مساوی ہے s g st کی رقم کیونکہ یہ سوال نمبر پانچ اور چھے اسی میں ہے آپشن پانچ اور چھے یہی ہمیں معلوم کرنا ہے کہ c g st اور s g st کی رقم معلوم کیجئے تو c g st کی رقم مساوی ہے ایک بٹا دو ضرب g st کی رقم کتنی g st کی رقم جو c g st کی رقم رہیں گی وہی s g st اور c g st کا کیا رہیں گی ہاف رہیں گی آدھا رہیں گی تو ایک بٹا دو ضرب g st کی رقم کتنی ہے ہمارے پاس گیارہ ہزار دو سو گیارہ ہزار دو سو ہمارے پاس کس کی رقم ہے g st کی رقم ہے اب اسے ہم کٹ کریں گے دو ایکہ دو دو پنچے کتنا ہوتا ہے دس ایک بٹا دو چھے کے بارہ اور یہ دو زیرو کے زیرو یعنی ہمارے پاس کتنا آگیا پانچ ہزار چھسو روپیے ہو گئے پانچ ہزار چھسو روپیے کس کی ہے g st کی رقم ہے ہمارے پاس کس کی ہے c g st کی رقم c g st کی رقم ففت پوائنٹ میں دیا تھا c g st کی رقم معلوم کیجئے تو c g st کی رقم کتنی آجیں گی پانچ ہزار چھسو روپیے آجیں گی اسی طرح ہمیں s g st کی رقم معلوم کرنے کے لئے کا تو s g st کی رقم ہمارے پاس کتنی آجیں گی ایس جیسٹی کی براقم کتنی آجیں گی سیم آجیں گی پانچ ہزار چھ سو روپیے اس طرح سے ہمیں کیا کرنا تھا سوال نمبر چھے حل کرنا تھا سوال نمبر چھے کہ ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھے پوائنٹ ہمیں کیا کرنا تھا معلوم کرنا تھا تو ہم نے اس طرح سے معلوم کرے کہ اس پر پلے کیا ہو گیا فورت والا کیا ایس جیسٹی کے رقم گیارہ سو بھی سا گئی اسی کا آدھا آدھا کیا ہو جنگا سی جیسٹی اور ایس جیسٹی ہو جائیں گا تو سی جیسٹی اور ایس جیسٹی ہمیں کیا معلوم ہو گیا پانچ ہزار چھ سو روپے پانچ ہزار چھ سو روپے کس کی سی جیسٹی اور ایس جیسٹی کی رقم معلوم ہو گیا چلی اب سوال نمبر ساتھ حل کرتے ہیں امید ہے سوال نمبر چھے آپ کو اچھے سا سمجھ میں آیا ہوں گا ویڈیو اچھا لگا ہوں گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے گا چلیں سوال نمبر ساتھ حل کرتے ہیں تو دیکھیں سوال نمبر ساتھ کیا ہے پرساد نے مہارسٹرہ الیکٹرونکس گوڈز سے چالیس ہزار روپے چھپی ہوئی خیمت کی واشنگ ماشین خریدا اس پر دکاندار نے پانچ فیصد دیایت دی پانچ فیصد دیایت دی مطلب ہمیں کیا کہا ہے ڈسکونٹ دی کہ جی ایسٹی کے شرعہ اٹھاویس فیصد ہے تو پرساد کو واشنگ ماشین کتنے روپے میں ملی پرساد کو واشنگ ماشین کتنے روپے میں ملی ٹیکس انوانس میں سی جی ایسٹی اور ایجی ایسٹی کتنے روپے ہوں گے معلوم کیجئے ہمیں پرساد نے کیا کہا ہے مہارسٹرہ الیکٹرونکس گوڈز سے چالیس ہزار روپے کی چھپی ہوئی چھپی ہوئی خیمت کی واشنگ ماشین خریدا اس پر دکاندار نے پانچ پرسند یا دیا نے پانچ فیصد کیا کرا ڈسکونٹ دیئے وہاں ہیں اور اٹھاویس فیصد کیا ہے جی ایسٹی کی شرعہ اٹھاویس فیصد پر پرساد کو واشنگ ماشین کتنے روپے میں ملی اور اس کا سی جی ایسٹی اور ایجی ایسٹی ہمیں کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو چلیے سوال نمبر ساتھ حل کرتے ہیں سوال کو ایک سے دو بار پڑھ لیجئے تو سوال نمبر ساتھ ہے پرساد نے مانسٹرہ الیکٹرونک گوڈ سے چالیس ہزار روپے کی چھپی ہوئی خیمت کی واشنگ ماشین خریدا چالیس ہزار روپے کی کیا کرے واشنگ ماشین خریدے اس پر دکاندار نے پانچ فیصد دیایا دی یعنی پانچ پرسند کیا کریا ڈسکونٹ دیا جی ایسٹی کی شرعہ اٹھاویس فیصد ہے تو پرساد کو واشنگ ماشین کتنے روپے میں ملیں گی یہ معلوم کرنا ہے اس کا سی جی ایسٹی اور ای جی ایسٹی کتنا رہنگا یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے حل لکھیں گے اور چھپی ہوئی خیمت لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے حل حل میں ہم کیا لکھیں گے سب سے پہلے چھپی ہوئی خیمت تو چھپی ہوئی خیمت ہمارے پاس کتنی ہے چھپی ہوئی خیمت کتنی ہے چالیس ہزار روپے تو ہم یہاں لکھیں گے چپی ہوئی ہوئی خیمت کتنی ہے چالیس ہزار روپی ہے تو حال میں ہم نے لکھ دی چپی ہوئی خیمت کتنی ہے چالیس ہزار روپی لیکن سوال میں اور کیا دیئے ریایت کتنی دیئے پانچ فیصد دیئے انہیں ڈسکانٹ کتنا دیئے وہی لکھیں گے ہم کی ریایت کی شرح ریایت کی شرح کتنی دیئے بھی ہے پانچ فیصد پانچ فیصد ہمیں معلوم کیا کرنا ہے کہ ریایت کتنی فیصد انہیں نے ریایت دیا ہمیں کتنا ٹیکس انہیں نے چالیس ہزار روپی ہمیں کتنا ڈسکانٹ دیا ہمیں سب سے پہلی یہ معلوم کرنا ہے تو ہم لکھیں گے ریایت کی خیمت ریایت کی شرح کتنی آگی تھی پانچ فیصد کی شرعہ ریایت کی شرعہ پانچ فیصہ تو ہم یہاں لکھیں گے پانچ بٹے سو پانچ بٹے سو اب یہ دو زیرو اور یہ دو زیرو کٹ ہو گئے تو کتنا بچ گیا ہمیں پاس چار سو زرب پانچ اب ہم اسے زرب دیں گے کہ آجیں گے پانچ سیفہ سیفہ پانچ سیفہ سیفہ پانچ چو کتنا آجیں گے بیس یعنی کتنا آگے ہمیں پاس دو ہزار روپی یعنی ہمیں پاس جو ریایتی خیمت ہے وہ کتنی آگئی دو ہزار روپی آگئی یعنی ہمیں جو پانچ فیصہ ریایت ملی یعنی ہمیں دو ہزار روپی کیا ہو گیا واشنگ ماشنگ پہ کم دینا پڑا یعنی چالیس ہزار کی واشنگ ماشنگ پہ ہمیں دو ہزار روپی کم دینا پڑا یعنی کتنا ہٹیس ہزار ہو جائیں گا تو ہمیں پاس کیا آجیں گے ریایتی خیمت اور خابلے ٹیکس خیمت کتنی آجیں گے ہمارے پاس تو واشنگ ماشنگ کی فرق خیمت مساویے کیا لکھیں گے چھپی ہوئی خیمت منفی ریایتی خیمت تو واشنگ ماشنگ کی فرق خیمت ہمیں معلوم کرنا ہے تو چھپی ہوئی خیمت کتنی آگئی ہمارے پاس چالیس ہزار روپیے منفی ریایتی خیمت کتنی آگئی ہمارے پاس جو ریایت دیا تھا ڈسکانڈ ہم نے جو معلوم کرے وہ کتنا آگئے دو ہزار تو چالیس ہزار میں اسے دو ہزار گئے تو کتنا ہو جائیں گا ارتیس ہزار روپی تو ہمیں واشنگ ماشین کتنے ملی ارتیس ہزار روپی میں ہمیں مل جائیں گے تو یہاں ہم لکھیں گے واشنگ ماشین کی فروغ قیمت تو اس طرح سے ہم لکھیں گے واشنگ ماشین کی فروغ قیمت کتنی معلوم گئی ارتیس ہزار روپی ہے تو واشنگ ماشین کے خابی ریٹیکس قیمت کیتنی ہو جائیں گے 38000 روپی ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جی ایسٹی کی شرعہ معلوم کرنا ہے جی ایسٹی جی ایسٹی کتنا کتنا ادا کیا یہ ہمیں معلوم کرنا ہے ہمیں واشنگ موشنگ کی فروغ قیمت معلوم ہو گئی 38000 جی ایسٹی کی شرعہ کتنی دیوئی ہے 18 فیصد دیوئی ہے جی ایسٹی کی رقم ہمیں معلوم کرنا ہے جی ایسٹی کی رقم اساویل خابلی ٹیکس قیمت اور جی اسٹی کی شرعہ لکھیں گے تو ہمیں پس خابلی ٹیکس قیمت ابھی ہمیں معلوم ہو گئی تو وہ کتنا ہے 38000 ہے کتنی ہے 38000 ہے جی اسٹی کی شرعہ کتنی ہے ہمیں پس 28 فیصد دیئے تو 28 بٹے کتنا لکھیں گے یہ دو زیرو اور یہ دو زیرو کیا کریں گے ہم کٹ کر دیں گے تو کتنا آجیں گے 38000 38000 تو 38000 کو آپ 28000 سے زرب دیجئے تو آپ کے پاس جو آپ کی آجیں گے 10640 کتنا آجیں گے 10640 یعنی ہمیں کیا معلوم ہو گیا جی اسٹی کی رقم معلوم ہوگی ہمیں معلوم کیا کرنا تھا جی اسٹی کی رقم معلوم کر کے ہمیں سی جی اسٹی اور ایج جی اسٹی کی رقم معلوم کرنا ہے اس لئے ہم نے پہلے کیا کریں گے جی اسٹی کی رقم معلوم کریں گے اس کے بعد سی جی اسٹی اور ایج جی اسٹی کیا کریں گے معلوم کریں گے تو جی اسٹی کی رقم ہمیں پس کتنی آجیں گے یہ 10640 پہ معلوم ہوگی اب ہم کیا کریں گے cgst کی رقم اور sgst کی رقم ہم کیا کریں گے تو sgst اور cgst لکھیں گے یہاں پر ہم کہ cgst کی رقم مساوی ہے sgst کی رقم مساوی ہے کس کا gst کا آہاف ہوتی ہے ایک بٹا دو gst کی رقم gst کی رقم اب ایک بٹا دو کی ایک بٹا دو as it is جراب gst کی رقم تو gst کی رقم ہمیں ابھی معلوم کریں کتنا آگیا 10640 اب اسے ہم کٹ کریں گے تو 2 ایکا 2 2 پنجے کتنا ہوتا ہے 10 پھر 2 تیا کتنا ہو گیا 6 پھر 2 دونی 4 0 کو 0 مطلب ہم پاس کتنا آگیا 5,320 کیا آگیا 5,320 روپیے کس کے 5,320 روپے cgst کی رقم اور gst کی رقم کتنا آگی 5,320 روپے cgst اور gst کی رقم آگی لیکن ہمیں واشنگ مشین کی کل خیمت ابھی بھی ہمیں پتہ نہیں چل ہمیں خالی پتہ چلا کہ واشنگ مشین پہ انہوں نے ڈسکونٹ دو ہزار دیا تھا چالیس ہزار کی واشنگ مشین تھی ڈسکونٹ دے کر ہمیں کتنا معلوم ہوں گا یہ ہمیں کیا کرنا کتنے واشنگ مشین ملیں گے یہ ہمیں معلوم کرنا ہے ہمیں پر cgst کی رقم اور gst کی رقم کتنی آگئی 5320 5320 کی ہم جو cgst gst ہمیں جو معلوم ہوں گا وہ ہم کیا کریں گے واشنگ مشین کی خیمت میں ہم کیا کریں گے وہاں پر رکھیں گے ہم یہاں لکھیں گے کہ واشنگ مشین کی خیمت کل خیمت خابلے ٹیکس خیمت اور gst کی خیمت ہم کیا کریں گے اسے ملائیں گے تو ہمیں واشنگ مشین کی ایکزیکٹ خیمت کتنی ہے یہ ہمیں کیا ہو جائیں گے معلوم ہو جائیں گے تو ہم واشنگ مشین کی کل خیمت معلوم کریں تو واشنگ مشین کی کل خیمت مسابلے خابلے ٹیکس خیمت جو ہم نے خابلے ٹیکس خیمت جو ہم نے ڈسکونٹ لے کر کر جی ایس ڈی ہمارے پاس کتنا آگیا تھا دس ہزار چھسو چالیس روپے جی ایس ڈی کی رقم معلوم ہو گئی تھی یہ دونوں کی ہم نے جمع کرے تو ہمیں کتنا آجیں گا ارتالیس ہزار چھسو چالیس روپے یہ ہمارے کیا ہو جنگا معلوم ہو جنگا جب ہمارے ارتیس ہزار میں دس ہزار چھسو چالیس ملا دیئے تو کتنا معلوم ہو جنگا ارتالیس ہزار چھسو چالیس روپے تو واشنگ ماشین کی کل قیمت کتنی آجیں گے وہ ارتالیس ہزار چھسو چالیس روپیے تو واشنگ ماشین کی کل قیمت کتنی آگے ہیں پس ارتالیس ہزار چھسو چالیس روپیے تو وہ ہم لاس میں لکھیں گے واشنگ ماشین کی کل قیمت ارتالیس ہزار چھسو چالیس روپیے ہوں گی یہی ہمیں کیا کرنا تھا معلوم کرنا تھا ہمیں سب سے پہلے واشنگ ماشین کی قیمت ملیں گی تو واشن ماشین کی قول خیمت ہم لکھیں گے 48,640 پر پھر جی ایسٹی کتنا ملا تھا 5,300 سی جی ایسٹی کتنا ملا تھا 5,320 اور ایس جی ایسٹی بھی کتنا ہو جائیں گا 5,320 ہوں گا آپ یہاں لکھ دیجئے سی جی ایسٹی کی خیمت 5,320 ہے اور ایس جی ایسٹی کی خیمت بھی کتنی ہے 5,320 اس طرح سے ہم نے سوال نمبر 6 اور 7 حل کریں امید ہے آج کا یہ سوال نمبر 6 اور 7 اچھے سمجھ میں آیا ہوں گا ویڈیو اچھا لگا ہوں گا ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھلے سبسکرائب کے ساتھ سبب بیل ایک آن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کر کر ضرور بتائیں گا کہ آپ کو کس کوشن میں کیا پرابلم ہے اللہ حافظ تاکہ آنے والی ویڈیو